بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سوڈنٹ یونیورسل ہائی سکول کی طرف سے میں ہوں محمد اسمائل آپ کا میں ٹیچر کلاس ٹینڈ کے لئے یہ میرا لیکچر نمبر فائیو ہے لیکچر نمبر فور میں ہم لوگ بات کر چکے ہیں ایک سائز وان پوائنٹ وان کے کوئیسن نمبر تھری کی کوئیسن نمبر تھری ایک تھوڑا سا ڈیفیکل کوئیسن ہے اس کے لئے ہم نے دو لیکچر مختص کی ہے پہلے لیکچر میں ہم نے اس کے علمص چار پارڈ کر لیے تھے تو اس میں سے ایک آپ کا فہن وقت تھا میں نے کہا تھا کہ آپ کو ٹرائی کیجئے گا اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو نہیں آئے گا آپ سے آپ کے لئے مشکل ہوگا تو آپ مجھے بتائیے گا میں اس کا ہنٹ آپ کو ضرور دے دوں گا ٹھیک ہے تو آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ لیکچر نمبر فائی میں بات کرنے والے اسی ایک سائز کے نیکس کوئیسن پارڈ نمبر فائی کی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے 3x سکوئر پلس 7x is equal to zero تو اگر آپ کو وہی کچھ کرنا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس جو کوفیشن پہ پہلے ویریابل جس کی سکوئر پاور ہے اس کا کوفیشن ون کرنا ہے تو بکاز اس کے ساتھ 3 ہے تو ہمیں 3 سے دونوی طرف ڈیوائیڈ کرنا ہوگا کیونکہ یہاں پر کونسٹن کوئی ہے نہیں جسے ایک وال کی دوسرے پر لے کے جانا ہے 0 ہے تو وہ آرریڈی دوسری طرف ہے ٹھیک ہے تو 3 سے جب ڈیوائیڈ کریں گے آپ کے پاس بچے کا x سکوئر 7 آور 3x is equal to 0 ٹھیک ہے اب آپ نے اسے کمپلیڈنگ سکوئر کی مدد سے کرنا ہے تو آپ کو بتایا کہ ایک سائز پر آپ کو کم ہم سکوئر اوپن کر دیتے ہیں اس کی ریورس فارم میں جا رہے ہیں یہاں پر x ہے تو x کا ہال سکوئر پلس اقارڈنگ ٹو دا فارمولا یہاں پر پلس ہے تو یہاں پر پلس آجائے گا 2 آنا چاہیے اقارڈنگ ٹو دا فارمولا 2 into a یہ ہمارے پاس کیا ہے x ہے ہمیں بھی چاہیے تھا کیونکہ ہم یہ 2 سے ملٹیپلائے کر چکے ہیں اگین یہی ویلیو ہم نے اوپر 7 اور 3x حاصل کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں تو یہاں پر 3 آجائے گا ٹھیک ہے 6 کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 3x آجائے گا نیہا سامنے 2 سے ملٹیپلائے بھی کر دیا 2 سے ڈیوائیڈ بھی کیا ہوئے ٹھیک ہے تو جو ڈیوائیڈ کیا تھا وہ 2 2 3 0 6 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بھی ہمارے پاس 7 آور 6 پلس بی سکوئر 7 آور 6 سکوئر is equal to 0 پلس 7 آور 6 سکوئر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس a سکوئر پلس 2 a b پلس b کا سکوئر تو یہ ایزا ہول سکوئر آ جائے گا اور ایک اول کی دوسری سائٹ پر اگر دیکھیں تو یہ 0 پلس 7 آور 6 5 whole square ہے تو 0 a ڈ کرنیے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ٹھیک ہے تو اب آپ کو کیا کرنا سکوئر روڈ لیرہی نہا دونوں سائٹ پر ٹھیک ہے square روڈ لینے سے یہاں پر جو بے سکوئر ہے سکوئر روڈ سے کینسل ہو جائے گا اور ایدھر بھے جو سکوئر ہے وہ سکوئر روڈ سے کینسل ہو جائے گا میں نے آپ کو کلی بھی بتایا تھا کہ بچو جب آپ سکوئر روڈ لیں گے تو رائٹ single سائٹ پر آپ کے پاس جو بھی value ہوگی اس کے ساتھ plus minus کا sign آئے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس x plus 7 over 6 is equal to x plus 7 over 6 ہمارے پاس یہ اس کا solution آئے تو اب آپ کو ایک دفعہ اسے plus کے کو رکھنا ہے اور ایک دفعہ minus کے ٹھیک ہے x is equal to minus 7 over 6 یہ بچو یہ والا ہے 7 over 6 جو ادھر plus کا تھا وہ جا کر minus ہو جائے گا یہاں پر جو plus minus کا sign ہے ایک دفعہ اسے plus میں لکھیں اور ایک دفعہ اسے minus میں لکھیں یہ minus 7 over 6 ہے یہ plus 7 over 6 ہے تو یہ cancel ہو جائیں گے x کی value 0 آ جائے گی اگر یہاں سے دیکھیں 7 over 6 یہ بھی minus کا اور یہ بھی minus کا LCM اس کا آ جائے گا بچو 6 اور minus 7 اور minus 7 ہوں گے add لیکن sign لگے گا minus کا ٹھیک ہے تو 7 minus 7 minus کے 14 ٹھیک ہے اگر اسے آپ further divide کریں تو 7 over 3 آ جائے گا آپ اسی form میں بھی رکھیں تو آپ کا question wrong نہیں ہوگا ٹھیک ہے solution set ہمارے پاس کیا آ جائے گا 0,7 over 3 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس part number 5 ہے next part 6 آپ خود try کریں جائے گا بالکل آسان ہے آپ کو یہاں پر coefficient x2 کا coefficient بھی ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف constant کو دوسری طرف لے جائے اور فارمولا آپ کو یہاں پر لگانا ہے جو ہمیں a minus b a minus b کے whole square کا فارمولا ہوتا ہے اور آپ کو سیمبل پتا چل جائے گا کہ آپ کو کونسی value کا square لے کر دونوں طرف add کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ part آپ خود try کریں جائے گا بالکل آسان ہے next part 7 کے بات کر لیں تو یہاں پر بالکل آسانی ہے ہمارے لئے وہ یہ ہے کہ x کا coefficient x2 کا coefficient ادھر بھی نہیں ہے لیکن یہاں پر sin اس کے ساتھ minus کا ہے اور x single x کے ساتھ جو value ہے single variable کے single power کے ساتھ وہ equal کی رسی سائٹ پر ہے سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہ جو constant ہے 15 over 2 آپ equal کی رسی سائٹ پر لے جائے 7 over 2x کو ادھر لے ہیں اب کیا ہوگا آپ کے پاس تمام value کے ساتھ minus آ جائے گا minus x square minus 7 over 2x and equal to minus 15 over 2 ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے دو کام کر سکتے ہیں آپ یہاں تو اس value میں سے comma لے لیں تو آپ کے پاس minus x square plus 7 over 2x آ جائے گا otherwise آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں دونوں ہی سائٹ پر minus سے multiply کر دیں ٹھیک ہے تو تب بھی دونوں ہی plus میں چینج ہو جائے گا because minus minus plus ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس value بچے x square plus 7 over 2x is equal to 15 over 2 again آپ کو وہی فارمولا لگانا ہے 1 square plus according to the formula 2 آ جائے گا اس کے بعد x ہمارے پاس کیا ہے a ہے 7 over 4 کیوں آیا کیوں کہ یہاں پر 2 تھا اور 2 سے ہم نے multiply بھی کیا اور 2 سے ہم نے divide بھی کیا تو 2 204 ہو جائے گا یہ اگر cancel کریں گے تو again ہمارے پاس b کیا ہوگا 7 over 2 7 over 4 ہے تو plus 7 over 4 کا square ادھر بھی add کر دیں 7 over 4 کا square ادھر بھی add کر دیں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کے پاس یہ whole square کا کام کرے گا a square plus 2 a b plus b x plus 7 over 4 کا whole square لگتے ہیں اور اس طرف آپ square open کر لیں 15 over 2 49 over 16 اب آپ کو لینا ہوگا lcm 16 and 2 کا 16 آئے گا ہمیں پتا ہے کہ lcm کو پہلے کے denominator سے divide کریں کہ جو answer آئے گا وہ اسی کے denominator سے multiply کریں گے 16 کو divide کریں گے 2 کے ساتھ 8 آئے گا 8 کو 15 سے multiply کریں گے تو 120 یہاں پر کیونکہ 16 کو 16 سے divide کریں گے تو answer 1 نہیں آئے گا 1 کو 49 سے multiply کریں تو 49 ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس exit رہے گا x plus 7 سکوئر 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 بچوں ان کو add کریں گے تو 120 plus 49 16 اور 16 اب آپ کو کیا کرنا ہے دونہی طرح سکوئر روڈ لینا ہے سکوئر روڈ سے سکوئر کینسل ہو جائے گا یہاں پر بھی اگر دیکھیں 16 روڈ سکوئر ہوتا ہے اور 16 سکوئر سکوئر روڈ جو ہے ادھر plus equal سیٹ پر لے جائیں کیونکہ ہمیں x سیلیشن سیٹ چاہیے plus کے 7 over 4 جا کر منس کے ہو جائیں گی ایک دفعہ جب آپ اسے پلس میں لکھیں کہ بکاس 7 over 4 plus 13 over 4 ایک دفعہ پلس میں جب لکھا تو LCM آ جائے گا اس کا 4 سیٹ پر آجائیں x is equal to minus 13 over 4 یہاں پر LCM آپ کا 4 آجائے گا دونوں ہی value minus کی ہیں تو آپ کیا کریں گے ان کو ایڈ کر لیں سائن منس کا ہی لگے گا 20 کو 4 سے divide کریں گے تو منس کے 5 equal سائن ویس ہے وہ لگا لیں x is equal 2 minus 5 تو آپ کا solution سائٹ آجائے گا x کا solution سائٹ ہے 3 over 2 wow minus 5 ٹھیک ہے تو یہ ہمارا part number 7 ہو جائے گا part number 8 کی بات کریں بات ہے تو بچو یہاں پھر بھی same part ہے وہ question جو اب ہم نے کیا ہے ویسے آپ نے اس کو solve کر نا پھر بھی سمجھ نہیں آجانے چاہیے لیکن پھر بھی میں بتا رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہیں پر problem ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ اس کا بھرپور جواب دوں گا ٹھیک ہے تو next part کی میں بات کر رہا ہوں part number 9 4 minus 8 over 3 x plus 1 is equal to 3 x square plus 5 3 x plus 1 تو اس سے بچو ہمیں solve کرنا ہے کرنا کیا ہے ہمیں آپ کو یہاں پر سب سے پہلے بچو simplify کرنا ہے simplify جو 3 x plus 1 تو وہ ہی آجائے گا اس کو آپ اس پہلے کے denominator سے multiply کر دیں ٹھیک ہے تو 4 x plus 1 minus 8 as it آجائے گا کیونکہ اس کے اور denominator ہے وہ lcm سے cancel ہو جائے گا answer 1 آج 1 کو 8 سے multiply کریں تو وہ ہی value آجاتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس 3 x square plus 5 over 3 x plus 1 آجائے ٹھیک ہے تو lcm ہم لے چکے 4 کو multiply 3 4 12 ٹھیک ہے 12 x 4 کو 1 سے multiply کریں تو 4 2 minus 4 آجائے گا ٹھیک ہے 12 x minus 4 3 x plus 1 is equal to 3 x square plus 5 over 3 x plus 1 آجائے گا ٹھیک ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ ایسا کہیں دونوں طرف 3 x plus 1 ہے ادھر بھی ڈیوائیڈر میں 3 x پیس 1 ہے تو یہ جب آپ یہاں سے کسی ایک سائٹ سے ختم کر کے ادھر لے جائیں گے اگر وہ ڈیوائیڈ ہو رہا تو وہ ملٹی پی ہو جائے گا تو ایک دوسرے سے وہ cancel ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پھر آپ یوں کہہ لیں بھائی ملٹی سائٹ 3 x پلس 1 دونوں طرف آپ نے 3 x پلس 1 سے ملٹی پلائی کیا تو وہ cancel ہو جائیں گے تو آپ کے پاس value جو بچے گی 12 x minus 4 is equal to 3 x plus 5 ٹھیک ہے بچو تو اب ایسا کریں ویریابلز ویلیوپلز ویلیویو ایک شہاں پلس کیونے چاہیے تو 3x سکوئر پلس 5 ایس رہیں گے 12 x پلس کے ادھر جا کر مائنس کے ہو جائیں کے فور ادھر مائنس کے ادھر جا کر پلس ہو جائے گا اکوال ہمارے پاس ہمارے سیرو تو بچے یہاں پر تھوڑی سی آپ کو سکتی ہے کہ سر کہہ رہے کہ میں اس ویلیو کو اس ویلیو کو ادھر لے کے جا رہا ہوں لیکن یہ ساری لکھے ہوئی ہے تو بچے درمیان میں اکوال کا سائن آنا چاہیے چاہے آپ ادھر لکھ لیں یا ادھر لکھ لیں ٹھیک ہے پھر بھی آپ کو سٹیپ آپ بڑھ جائے گا آپ کو وہ پر ملٹی کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی پہلی ویلیو جو ہے وہ ساری پلس کے ساتھ پر آپ دیکھیں کہ آپ کا کمپلیٹنگ سکوئر کی مجھ سے یہ سالو نہیں ہو رہا تو یہ واحد ایسا کوئسٹن ہے جسے ہم کمپلیٹنگ سکوئر کی مجھ سے نہیں سالو کر سکتے کیونکہ یہاں پر اس کا کوئی سکوئر جو ہے نظر آتا نہیں ہے ٹھیک ہے لہٰذا ہم بائی میٹرم بریک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے لئے ایک ایزی میتھل ہو جائے گا کیونکہ اگر 3x کو ملٹی سمپلی فائی کر لیتا ہوں یہاں سے میں کامل لے گا x تو بچے کا x 3 یہاں سے میں مائنس کامل لے رہا ہوں تاکہ میرے پاس اندر جو ویلیو بنے وہ بلکل اسی طرح ٹھیک ہے مائنس وان کامل لے x مائنس 3 is equal to 0 ٹھیک x minus 1 into x minus 3 is equal to 0 x minus 1 کو 0 کو equal 0 ٹھیک ہے بچو تو یہاں سے x is equal to 1 آجائے گا x is to 1 x is equal to 3 ہمارے پاس solution سیٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے exercise 1.1 کے question complete ہوئے یہاں پر آپ last question ہے یہ اگر نہیں تک اپنا رکھئے کا بہت سارا خیال مجھے دیں اجازت اللہ نگہبان